نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ مشرک ہے دلیل سورہ روم آیت نمبر 31 سورہ روم آیت نمبر 31 اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین من الذین فرق دینہم وکانو شیعا نماز خائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ معلوم ہوگا کہ نماز خائم کرنا موحیدین کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے نماز چھوڑنا کسی علامت ہے مشرک ہے تو نماز چھوڑنے سے ایک آدمی مشرک ہو جاتا ہے اسی لئے تو حدیث ہے سننے ابن ابی حاتیم الْاحدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَمَا الصَّلَا فَمَنْ تَرَا کہا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ ہمارے درمیان غیروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جس نے نماز کو چھوڑا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وہ ملت سے نکل گیا وہ ملت سے نکل گیا جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں نیزہ مارا گیا اس حالت میں بھی حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا تھا یاد رکھیے شہید ہوتے وقت کیا کہا تھا لَا حَضَّ فِيْلِسْلَامِ لِمَنْ تَرَقَ السَّلَا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے وہ اسلام تو نکل گیا یہ صحامہ کا قیدہ تھا تو ایسا نہیں آپ چھوٹے شرک سے بچ رہے ہیں قبروں کے شرک سے بچ رہے ہیں مزاروں کے شرک سے بچ رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ کر کے مشرک بن رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاة ولا تکون من المشرکی نماز قائم کرو مشرک و مصبت جاؤ ممت بنو یعنی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ مشرک بن جائیں گے اور ایک روایت اور بتاتا ہوں چالیس دن آپ تکمیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کو شرک سے بھی بچائے گا اور اللہ آپ کو جہنم سے بھی بچائے گا کیا آپ اتنی ہے that is god gift اللہ کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو پیسہ دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اللہ اس کو دین دیتا ہے جس کو دین ملتا ہے وہ نماز کے مخفض ہوتا ہے جو چالیس دن تکمیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ دو چیزوں سے اس کی گردن آزاد کرے گا ایک جہنم سے اور ایک نفاق اور شرک سے تو آپ تکمیر اولہ کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سے بچائے گا آپ کو نفاق سے بچائے گا لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگوں نے آج رات عشاء کی نماز پڑھئے آپ اندازہ لگاؤ ہم شرک کے نام پر آپ ہم چیخ و بکار کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ کر خود مشرک بن رہے ہیں ایسا آمد کرنا غیروں کی بے رخی پہ تو آسو ہی کچھ بہے اپنوں نے جو کیا وہ کوئی کس طرح کہے اور دعویٰ محمدی کا ہے سنت کی پیر بھی نہ رہی میں یہی کہتا ہوں آپ خود نماز کے محافظ بنیے آپ جماعت کی حفاظت کیجئے جماعت سے نماز پڑھئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو میدان جنگ میں بھی اور میدان جنگ میں بھی اللہ نے نبی کو کہا جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے آپ خوشحالی اور فارغ البالی میں سو کر کے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں ہم شرک سے دور ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں نماز چھوڑو گے جماعت چھوڑو گے کبھی آپ کی دعوت اثر نہیں کر سکتی کبھی آپ کی زباد میں تاثیر نہیں ہو سکتی کبھی آپ کے در یہ حدایت نہیں مل سکتی اگر شرک کو ختمت مٹانا ہے مشرقین کو کی اصلاح کرنی ہے آپ کو خود موحدین بننا پڑے گا آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی جماعت کی حفاظت کرنی پڑے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے جنہوں نے اس پر گنام مناخر کیا ہے اللہ دنیا اور آخرت ان کے چیروں کو روشن کر رہے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کا یہ اجتماع دیکھ کر آپ کا یہ بھرانچ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے